اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرکزی وزیر بھگوانت خوبہ اور بھاجپا کی کئی لیڈروں کی موجودگی میں درگہ یہاتے میں اس کام کو انجام دیا گیا ہے جس سے ماحول تشدد میں تبدیل ہو گیا اور جب پولیس نے وہاں کے نوجوانوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو محض حیبت کھا کر دو لوگوں کی موت ہونے کی بات کہی جاری ہے انتظامیہ کی جانب سے تصدیق نہیں ہو پائی ہے لیکن حالات بے کابو ہوتے دیکھے جا رہے ہیں انتظامیہ نے 144 دفعہ تو لگائی لیکن یہاں کے عوام کا کہنا ہے رسس اور ہندت وادی تنظیموں کے افرادوں کے ساتھ بھاجپا لیڈروں کا ہی ہاتھے میں داخل ہونا اور وہاں جا کر پوجا کرنا ہی فساد کو انجام دینے کی ساجش بتائی جاری ہے بڑی تائدات میں بھی بھیڑے کٹا ہوئی پولیس کی جانب سے ہروں میں گھوسنے کی کاروائی کرنے پر لوگوں کی موت ہونے کی بات کہی جاری ہے اب آرند گلبرگاہ میں 300 کے قریب مسلم نوجوانوں کو گرفتار کرنے کو لے کر اعتجاج بھی کیا گیا اور بے گناہوں کو رہا کرنے کی مانگ کرتے ہوئے بھاجپا کی اشارے پر اقلیتی سماج کو نشانہ بنانے کی بات عوام کے جانب سے کہی جاری ہے کیسے فرقہ پرستوں کو آزاد چھوڑ کر ریاست کا ماہول تشدد میں تبیل کرنے کی ایک طرح کوشش کی جاری ہے اس کا محض اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے پچھلے کچھ دنوں سے ہجاب معاملے کو لے کر اسی طرح تناؤ اور خرار رکھنے کوشش کی گئی حکومت اور میڈیا دونوں کی جانب سے اس طرح کے کام کو انجام دیا گیا فرقہ پرستان زموں کو کھلی چھوٹ دی گئی اور ان کے لیڈر جو بھی من میں آئے بکے جارے ہیں ان پر کوئی کاروائی نہیں کی جاری ہے ایسا کلیتی سماج کا کہنا لہذا جب یکرین معاملہ چر رہا ہے اور پھر سے بھاجپا کی مرکزی حکومت اور ریاست کی حکومت نوین کی موت جو کرناٹک سے جس کی موت ہوئی ہے اسے لے کر کٹگرے میں کھڑی نظر آ رہی ہے معاملے کو پھر سے ہندو مسلم کرنے کی کوشش زور پر ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ چکمنگلور دادا پہاڑ کو لے کر عرصے سے ماحول کو مذہب تشدد میں تبدیل کرنے کی مستقیل کوشش ہے جاری رہی اب تو ریاست میں آئے دن اس طرح کے معاملوں کو دیکھا جا رہا ہے کب کی شہر کو ہندو مسلم کا رنگ دے کر تاثب کی فضاء کو عام کریں گے کہنے سکتے ہیں ہجاب کے بعد ہر شاہ قتلہ کو لے کر اسی طرح مختلف شہروں میں ریلیوں کے ذریعے سے ایک سماج کو گالیاں دینا اور ان کی نسل کشی بات کرنا اب عام ہوتا جا رہا ہے ظاہر ہے اس کے پیچھے سیاسی منصوبے ہیں اسے الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیا کسے سماج کو اور خاص کا رکھ لیتی سماج کو بھارت سے بھگانا یا انہیں پاکستان بھیجنے کے لیے کہنا اور ان پر کسی طرح کاروائی نہ ہونا آخر کس طرف اشارہ کرتا ہے کیا واقعی انتظامیاں پر حکومتوں کا دبا ہوتا ہے خیر اب معاملہ اور آگے بڑھتے ہوئے آلند گلبرگا تک پہنچا ہے اس سے پہلے رام سینہ کی متعلق نے تو سرنگ پٹھن کے مزید آلہ کو ہی مندر کہہ کر معاملہ کو گرم کرنے کی کوشش کی تھی اور اب تو کھلے آم پورے کرناٹک میں سرنگ پٹھن چلو کی مہین چلانے کی بات کی جارہی ہے اور ان کے بیانات کے پیچھے کیا ساجش ہو سکتی ہے یہ بھی آسانی سے معلوم ہوتا دکھائی دے رہا ہے اب گلبرگا آلند کو نشانہ بنائے گا ہے یہاں پر بھی درگا کے بہانے ہندو مسلم کے کوشش بھاجپا کے جانب سے کی گئی ہے جس میں دو لوگوں کی موت کی خبر حاصل ہوئے ہیں وہ دو کون ہے اس کے تفسیرات تو حاصل نہیں ہوئے ہیں لیکن دو کی موت بتائی جارہی ہے اب تو بھاجپا کے لیڈر کھل کر اس طرح کی وارداتوں کو انجام دے رہے ہیں جہاں یوکرین روس جنگ عالمی جنگ میں تبدیل ہونے کی بات کی جارہی ہے وہی بھارت سرکار یوکرین میں فسے بچوں کو لانے میں بھی پوری طرح سے ناکام ہو چکی ہے ہندو مسلم کھیل میں کسی طرح کورونا پھر اب یوکرین کو درمیان میں آتا دکھائی دے رہا ہے لہٰذا اس میں بھی ہندو مسلم کی کوشش انہی سنگیوی چاردھاراں کے جانب سے انجام دی جارہی ہے جب بھارت کی مودی سرکار ملک 30,000 سے زائد بچوں کو بھارت لانے میں ناکام ہوتی دکھائی دینے لگی تو یہاں بھی آئی ٹی سیل اور پرپوگنڈا کے ذریعے نیرٹیو چلانے کے کوشش کی گئی ہے پولنڈ میں کسی بھی مسلمان کو گھسنے نہیں دیا جائے گا ایسا پولنڈ کی سنسد میں کہا گا جھوٹا پرپوگنڈا انہی سنگیوں کی جانب سے چلائی جانے کی بات سامنے آئی ہے اور جب فیکٹ چیک میں ظاہر ہوا کہ اس کے پیچھے انہی سنگی ویچاردھاراں کے لوگ ہیں جو چھوٹے پرپوگنڈے انہی سوشل میڈیا کے ذریعے سے فیلاتے نظر آئی ہیں ظاہر ہے اس کے پیچھے پانچ ریاستوں میں ہو رہی ہار انہیں دکھائی دے رہی ہے اور کسی طرح کرسی نہ چھوٹنے کے لیے یہیں گھنو نہ کھیل کھیلنے کی فراک میں نظر آ رہے ہیں اب تو آرند معاملہ کھل کر سامنے آ رہا ہے کیونکہ مرکزی وزیر کا اس میں شریک ہونا کر کیا ہو سکتا ہے کرنا ٹک کو اب ہارٹ سپورٹ بنانے کی مکمل سا جس نظر آ رہی ہے پتہ نہیں ہے اور کون کون سے گاؤں میں اس طرح فساد کو برپا کیا جائے لیکن اس سے زیادہ توجہ کی بات یہ ہے کہ انتظامیاں پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں آج گولبرگاں میں مسلم تنظیموں کی جانب سے بھاجپا لیڈروں پر کاروائی کی مانگ کرتے ہوئے پولیس پر بھی الزام لگائے گا ہے لہٰذا آلند کا معاملہ محض اتفاق نہیں ہے اور یہ سیاسی ساجش کا ایک حصہ ہے جیسے سرنگ پٹنگ کے مزید گدک کی مزید ہجاب معاملہ ہرشہ کا قتل اور اب الاندرگاہ کو لے کر فساد اب ملک کے باشاور تمام مذہب کے دھرم ذات پاک باشا کے لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ شکشہ سہت روزگار مہنگائی پر آواز اٹھانا ہے یا پھر یوں ہی دھرم کے نام پر لڑتے رہنا ہے کیونکہ آپ کیا سوچتے ہیں اس پر ہی دیش کا بھوش اور مستقبل ہوگا یہی سچ چاہیے اور یہی آج کا پیغام ہے اتحاد دو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ کیا کر رہا ہے؟ ری اللہ یہ کیسی ہے بسی جان چھوڑے ہوگا یہ کیا ہے فاتح ہمارے کو ری اللہ یہ پولیس آگی آواز سنگا میرا آدمی گیا ری اللہ جان چھوڑے ہیں بسی جان چھوڑے ہیں کشہ کھوڑے ہیں بسی جاننkg پیغام ہے جنسوں کو پیغام ہے آپ کیا اس دو دیکھنے کے لئے شنا ہمارا درگا میں خبرستان ہے ہمارا کو جانی نہیں دیرے اندر درگا میں خبر ہمارے پورے براداری کو درگا میں رکھتے ہیں دادا کے پاس ہمارے کون بلے نکو لے کے آنے پولیس پولیس والے کس کو بولے آنکے بولے ہمارے لوگوں کو ہمارے لوگوں کو منع کرے انہوں کو خدہ کھوڑنے کا تو آپیس بھیجے ہوں کیا بول کے نئی خدنے لیتے ہیں اندر پرمیشن نہیں ملتا ہمارا کوئی پرمیشن نہیں ہے جب بھی انتقال ہوتا تو پولیس ڈھوڑنے کو پوچھ کے وہاں کھڑ دکھ ہوتے ہیں خود نہیں نا نہیں ڈھوڑ دھڑ دکھتہ بہت میں مدر وقت ڈھوڑ پوچھے پوچھے ہیں اندر پچھے ہیں ڈھوڑ میرے کو ڈھوڑا کو نہیں کہا ہے ڈھوڑا بچے ہیں تمہارا بچے ہیں کہ ڈھوڑا بچے ہی بھی بچے ہیں گھر میں اکیلے تھے کوئی بھی نہیں تھے پہت بھی آگ کنیں ایسی پریشانی روح کریں پہتک ہو گئی پورا جنیا لیڈیز رہنے کے وجہ سے پولیش آرین ڈھانی دن 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 پس رہی ایک دم سے دھکا مستی میں ہماری خانلہ کا انتخاب ہمار کو انصاف ہونا یہ پولیس کی گنڈا کر دی نہیں چل دی ہمارے پاس ہمارے کل سے ایسا تنگ گئے ہمارے ہمارے دو جان گئے ہمارے 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 پولیس کے ساتھ میں آلن کے پولیس والے کون تھے ہمارے پولیس کے ساتھ میں پولیس کے ساتھ میں لے کر جاتے ہیں اور کتے بجائے تو ہیں رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہ کرو ہینے مجھے پہنگا کرنے کا حس حس پہا بنا وبر کھارتلا کے حس پہا جو پہ پہ چلے کے پر یہ جو دائشت کرتی ہے اسے پیچھے بھارتی ہے یہ جو گنڈا کرتی ہے اسے پیچھے بھارتی 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 ہے مچھے ایک مہینے سے آندولا سوامی سلنگیا سوامی شہر کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے شہر کے اندر انگار لگانے کی کوشش کر رہا ہے اور آئے دن اسلام پر مسلمانوں کے اوپر حملہ کر رہا ہے اس کے باوجود بھی 17-18 کیس ہونے کے باوجود وہ جوہے اوپن جوہے گلبرگے کی فیصہ کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کل جو کل جو آلند کے اندر چلا ہے وہ آلند کے اندر مسلم نوجوان درگاہ کی عبادت کے لیے کھڑے تھے درگاہ کی عبادت کے لیے کھڑے تھے 144 سیکشن ڈالنے کے باوجود بھی بیدر کا یمپی آلند کیسے پہنستا ہے کلبر سیڑم کا یم میلے بیدر کیسا پہنستا ہے اپو گوڑا وہاں پر کیسا پہنستا ہے اور وہاں پر مزا کر ماحول خراب کرنے کی کیسے کوشش کر سکتا ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں پوری پولیس کا ہاتھ ہے اور وہاں کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی اور وہاں پر مسلمانوں کے خلاف اور لانے مشاہد درگاہ کے خلاف اعتجاز کیا گیا اس کے بعد مسلم نوجوان خاموشی سے صرف درگاہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے مسلم نوجوان نہ تو کوئی ریلی کیے نہ تو کوئی تشدد کیے بیسے ریسے والے لگڑی ہاتھ میں پکڑ کر ماس نکالتے ہیں وہی لگڑی ہاتھ میں پکڑے جب ریسے لگڑی ہاتھ میں پکڑ سکتی ہے تو ہم بھی ہاتھ میں لگڑی پکڑ سکتے ہیں تمہارے واقعے اگر وہ لگڑی لگڑ ہے تو ہمارے واقعے بھی لگڑی لگڑ ہے آج ہماری دو بہنوں کا وہاں پر اتخال ہوا ہے صرف اسی وجہ سے یہ پولی جو ہے زبردستی گھروں میں گھس کر دروازے توڑ کر مسلم نوجوانوں کو عورتوں کو ایرسٹ کر رہی ہے ایرسٹ اس کو کرنا چاہیے 144 کا ویلیشن کرنے والے کوئی علند والا نہیں تھا اس کے اندر پورے لوگ بسکرلان سے رائچور سے یادگیر سے شہروں سے جو وہاں پر جمع ہوئے تھے سنگ بریوار اور بی جے پی گورنمنٹ کی ساجش تھی وہ وہ ساجش کرنے والوں کو وہ فساد پھیلانے والوں کو ایرسٹ کرنے کے بجائے گلبرگا پولیس معصوم نوجوانوں کو ایرسٹ کر رہی ہے یہ پولیس سے بتانا چاہتی ہے کہ تم اگر احتجاج کرو گے تم اگر سنگ پریوار والوں کو روکنے کی کوشش کرو گے تو ہم تمہیں برداشت نہیں کریں گے تمہیں چیلوں سے بڑھنیں گے ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں یہ جتنے بھی نوجوان جمع ہوئے ہیں یہ صرف چوہے پندرہ بیس منٹ کے میسے میں جمع ہوئے ہیں اگر تمہارے کو جیل بھرنا ہے پورے گلبرگا کے نوجوان رڑی ہیں ہماری مسجد کا تم تحفوظ نہیں کر سکتے ہمارے درگاہوں کا تم تحفوظ نہیں کر سکتے اسی لئے ہم لوگ اتر کر درگاہ کی تحفوظ کل کیے تھے ہماری کو کوئی وجہ نہیں تھی وہاں پر جمع ہونے کی باہر سے آنے والوں کے اوپر کاروائی کرنا ہے وہ ایم پی کے اوپر وہ ایم میلے اس کے اوپر پوراں کے اوپر کاروائی کرنا ہے جتنے بھی نورجونوں کو ایریج کیے ہیں اس پی اور ڈی سی یہاں پر آکھو ہمارے کو ایسور کرنا ہے کہ کسی بھی انوشن نوجوان ہم کو گرفتار نہیں کریں گے یہاں پر سب گلبرگے کی کوئی آرگنیزیشن پروٹیسٹ نہیں کر رہی ہے یہاں پر گلبرگے کا ہر نوجوان ہے ہر تنظیم ہے بینا کسی تفریق کے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں ہمارے لئے گاڑیاں لکھا کر کھڑا کیے ہیں اڈوانس ہم وہ گاڑیاں میں بائٹ کر جانے کے لئے رڈی ہے اگر بے خسروں کے گرفتار ہوئے جس پر آج سے آلنگ میں خوف کا ماہول تھا ہم آلنگ میں اس وقت درگاہ میں کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ جو ماں اور بہنے آئے تھے وہ وائلیشن کرنے کے لئے نہیں آئے تھے وہ خراب کرنے کے لئے نہیں آئے تھے وہ ماں اور بہنے اپنے شہر کے اپنے درگاہ کے اپنے گاؤں کے درگاہ کی تحب اس کے لئے آئے تھے انہیں پولیس کے ذریعے پولیس کے جانا ہے اندر کمیٹی اس کو ایک سب کر چکے جتنے خواہے دن وہاں پر تھے وہ لوگ ایک سب کر چکے اس بات کو یہ بات اگر میرے مہا اور بہنے کو بتایا جاتا تو مہا اور بہنے وہاں پر چلی جاتی تھی لیکن یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود وہاں کے لیڈر ستتس لوگ اندر جانا ہے بول کر چلے گئے جب عورتوں کو سمجھ ملیا جب عورتوں بے کاب ہو گئی جو پولیس اپنے گھنڈا گردی کرتے ہوئے ہمی بیٹا نے میرے مہا اور بہنوں پہ لاتے چارچ کیا آنڈ یہاں پر مزر بھائی ادھر آنڈ میں اس اچھلے خائد انہوں سے ماملہ ہو رہا ہے یہاں پر حکومت یا کچھ لیڈوں کا ماملہ نہیں میں یہاں پر اس اتجاج کے ذریعے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل جو حصہ ہوا درگاہ کے اندر وہ درگاہ کے اندر جو پوچھا کرنے کی جو اجازتی ہے اس سے پہلے ہم اس کی نارس کی نارس کی تجار کرتے ہیں جبکہ ایٹی تیل سیکشل ون فارٹی کو ریمپوس دولے کے بعد وہاں پر یمبلے آتا ہے یمبلے آتا ہے جوٹل یمبلے آ یمبلے آتے ہیں اس کے بعد وہاں پر ہاتھ ہمیں نکلےوں کے نکلےوں کے ساتھ کروالوں کے ساتھ ریلی ہوتی ہے ان کے خلاف کوئی تاروائی نہیں ہوتی ہے پولیس دیپائنمنٹ کو خرم اچھا رہا ہوں میں ایک پرپ کاروائی بد کرو آپ وردی میں ہیں انساف کے دنسٹوٹوشن کے بنیاد پر آپ وردی پہلے ہیں اس دنسٹوٹوشن کی حفاظت کرنا وردی والوں کی سمیتاری ہے اگر وردی والے اگر انسافت کرنے درس کل برگا آناد میں پورا لائن اور لائن اور لکا پرابنا مل سکتا ہے ہم پر یہاں پر چونڑیا پہل کے نہیں باتے کہ آپ پہلے ہیں درمیزہ دنسٹوٹوشن آپ کو سوکیس کھلو سوکیس ہم کے سوٹر لے خانون کے حساب دیو یہاں پر خانون کیسی کے پاپ دنسٹوٹوشن وہاں پر بے گنار لوگوں کو بے گنار لاؤ جوانا کو رات کے دو بجے دی بجے دھلاو کیا گا پھوز کر میں باسروپ لوچا ہوا رہا تو گرات پاس اکرے ایک دائشت نبار وہاں پر علم کے اندر آپ بنا ہے میں پولیش دپاٹ میں دھلا رہا کہ یہ دوی کو دیتا ہوں اکواز دپاٹ میں آپ آورت ہے ہوتے ہیں تو ہاتھ میں پھرے اپیرو بھوتا تھا ہوتے ہیں 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 مہاں م ours مہاپرnelles موسیقی مہاملہ پولیز دپاٹ میں مہاملہ اور ہوتے ہیں ہوتے۔ ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں سکندازہ نہیں لگا سکتے یہ جو عرشت ہوئے رہے کر جو جو بھی لگوال مونہوزے والے کو کہنا چاہتا ہوں کرنے کے سرورت نہیں ہے آپ جیل میں رہو جیل میں رہنے سے کوئی حضرت سمونے والی نہیں ہے حق کیلئے بے گناہ ہوکہ آپ جیل میں حرکات رہے ہیں تو آپ سلط یوسف اللہ صلاح کی سلط رابل کریں آپ سلط جیل میں رہنے کے لئے پیار آپ کو چاہوں گے کہ یہاں پر جسل لوگوں کی بیتل ہے یہ سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پورے کرناٹک میں برخہ پرستانہ ماحول پیدا کریں اور ہندو مسلم تفرقہ پیدا کر کے الیکشنز میں اس کا پائدہ حاصل کریں ابھی الیکشن ایک سال ہے اور جو ایم ایل اے سبحاج گھتے دار جس نے اسمبلی میں یہ بات اٹھائی تھی کہ وہاں پر شیولنگ موجود ہے اور اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے اس کو یہ ثابت کرنا چاہیے تھا کہ وہاں پر وہ جو پتھر اس نے کہا کہ وہ شیولنگ ہے اس کو یہ ثابت کرنا چاہیے تھا کہ وہ جو ہے شیولنگ ہے نہیں بلکہ اس نے یہ چاہا کہ وہاں پر ماحول اس طریقے سے بنایا جائے کہ ہندو کی تائید حاصل ہو سکے رسس کی تائید حاصل ہو سکے اور اس کو منسٹری میں موقع مل سکے یہ شر پورا کا پورا بیجے پی کے ذریعے پھیلایا ہوا ہے ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور ہم یہ خدارش کریں گے ایڈمنسٹریشن سے کہ پوری طور پر جن بچوں کو رات کے اندھیرے میں اریسٹ کیا گیا ہے اور ابھی تک اریسٹ کا سلسلہ جاری ہے ان کو پوری طور پر رہا کیا جائے وہ لوگوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے وہ اپنی کیفا کی خاطر درگا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے یہ جو ایشیو یہ ایشیو ہی نہیں تھا بی جے پی ایم ایل اے کے پاس کوئی کام بھی نہیں تھا شاید ان کو یاد گیا چالیس چالیس بکرے لے کا کر لادلے مشاک کے یہاں نیاز کرنے تھے ان کو یاد گیا ہے اور وہ نیاز جو ووٹ ان کے گوت میں گرتے تھے وہ ووٹ جو ان کے گوت میں گرتے تھے شاید وہ بی جے پی ایم ایل اے بھول چکے ہیں اسی لیے یہ حرکت ہو رہی ہے یہ جس طریقے سے ایک مینا پہلے اسمبلی میں یہ آواز چھائی گئی اس بات کو کہا گیا کہ ہم اس کے کنڈم کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ یہ جو چیز ہو رہی ہے اس کے لیے ہم اتحاد کے ساتھ لڑنے کی ضرورت ہے یہاں پر ہمارے بھی خامیہ ہو سکتی ہے یہاں پر سبھی لوگوں کی خامیہ ہو سکتی ہے لیکن اب وقت ہے جو نوجوانوں کو جو عرشت کیا جا رہا ہے تقریباً دیڑھ سو سے دو سو نوجوانوں کو سبا فجر کے ساتھ عرشت کیا گیا گھروں میں گھس کر دروازہ توڑ کر اور عورتوں کو ڈھکل کر وہاں پر عرشت کیا گیا اور پندرہ سے بیس عورتوں کو وہاں پر عرشت کیا گیا اور اسی چکر میں جب بچوں کو اٹھانے کی چکر میں عورتوں کو جب ڈھکلا گیا اس وقت تین لوگوں کا ڈیت ہوا ہے یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے اور کنڈیمیلیبل ہے اور یہ جو ہو رہا ہے اس کے خلاف ہمیں یہاں پر صرف ایک بار پروٹس سے نہیں چلے گا اب ہم لوگوں کو اس کے بعد اور بڑا اتجاج کریں گے اگر ہماری بات کو نہیں سنیں گے اور اتجاج کریں گے اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پولیس والے پولیس والوں سے میں کہنا چاہتا ہوں پولیس ڈپارٹمنٹ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جس وقت صدلنگیا سوامی وہ چور وہ ڈاکو وہ گھنڈا جس کو جس کو جس کو ہم لوگوں نے آندھا لو چلو بول کر کر کے اس کو دو سال پہلے جیل بھیجاتا ہم نے اور آلو کمار آئی پی ایس آلو کمار جی نے جیل بھیجاتا ان کو وہ شاید بھول چکا ہے دو سال تک وہ آواز نہیں اٹھایا اب بیل میں سے باہرہ کر بات کر رہا ہے اب بیل میں سے باہرہ کر بات کر رہا ہے اس کو بھی سپت سکھانا ہے اور جس پی میڈم اور ڈی سی صاحب ہم لوگوں کو توقع دلائے تھے جب ہم آلن چلو کا نعرہ لگائے تو انہوں بولے کہ آپ بے فکر رہیے پورا ہمارے کنٹرول میں ہیں ہمارے پورا کنٹرول میں ہیں دیکھیں ہم تمہارے کنٹرول میں کیا ہے تم نہ کر رہا ہے تمہارے کوئی کام نہیں آتا کرنے کے لیے تم لوگ جھک گئے یہ بی جے پی کے ایم ایل ایس کے ہاتھوں یہ ایم پی کے ہاتھوں جھک گئے یہ سراسر غلط ہے ہم اس کے خلاف لیگل کاربائی بھی کریں گے اور اس کے خلاف کانونی لڑائی کے ساتھ اعتجاج بھی کریں گے